جی بالکل ملتان سمیت جنوب پنجاب کے شائقین کرکٹ کا انتظار ختم ہونے کے قریب ہے پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے آج وہ ملتان پوچے گی اس حوالے سے تمام طرح جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لے گئے ہیں ٹیموں کی رہائش کے حوالے سے بھی اور جو ان کی پریکٹس کے حوالے سے جو تمام طرح انتظامات ہیں مومنٹ کے حوالے سے وہ بھی مکمل کر لے گئے ہیں آج پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ملتان ائرپورٹ پوچے گی اور تمام جو کھلاڑی ہیں وہ ملتان کے ڈی ایچے میں پی سی ہوتل میں آج جو ہے وہ تمام کھلاڑی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ریپورٹ کریں اور کل سے جو ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بضابطہ طور پر اپنا جو ٹریننگ سیشنز ہیں اس کا ملتان انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیم میں آغاز کرے گی اور کل پہلا جو ٹریننگ سیشن ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دن ایک بجے جو ہے وہ ملتان انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیم میں منعقید ہوگا اس کے ساتھ ہی جو آہ انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم ہے وہ کل جو ہے وہ ملتان پوجے گی اور انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم بھی ائرپورٹ سے سیدھا جو ہے وہ رومینزہ پی سی ہوتل جائے گی وہاں پر انگلینڈ کے کھلاڑی جو ہے کل جو ہے وہ ریسٹ کریں گے کسی قسم کی پریکٹس سیشن نہیں ہوگا اور پرسو جو ہے پاکستانی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم دن ایک بجے جو ہے وہ ملتان انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیم میں وہ جو ہے اپنا پریکٹس سیشن کریں گی تو ملتان میں اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ٹریننگ سیشنز بھی ٹیم کے ہوں گے اور جو دونوں ٹیمیں ہیں انہیں جو ہے ہوتل سے جو ہے سٹیڈیم لے جانے کے لیے دونوں کے جو روٹ ہیں ان کو پائنل کر لیا گیا ہے اور دونوں ٹیموں کو پریزیڈنشل سیکیورٹی فرام کی جائے گی اور انگلینڈ کی ٹیم کو خصوصی طور پر جس نے پاکستان میں تین ٹیسٹ میچز کے حوالے سیریز کھیلی ہیں جس میں سے پہلا اور دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ملتان میں کھیلا جائے گا اس کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے اور شائکینے کرکیٹ کے لیے پاکستان کرکیٹ بورڈ کی جانب سے بھی بڑا اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ جو پہلا روز ہوگا میچ کا ساتھ اکتوبر کا تمام جو شائکینے کرکیٹا جنوب پنجاب کے ان کے لیے جنرل انکلوئیر میں جو انٹری ہے ان کے لیے فری رکھی گئی ہے بکیہ جو دن ہوں گے پانچ روزہ ٹیسٹ کے ان کے لیے جو ہے وہ ٹکٹس جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں شائکینے کرکیٹ پاکستان کی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم کو ملتان انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے خاصے پرجوش دکائی دے رہے ہیں شہر بھر میں جو ہے خیر مقدمی بینرز بھی لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بڑا بے سبری سے انتظار ہے کہ وہ اپنے سپر سٹارز کو ایک طویل عرصے بعد ملتان انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں وہ کھیلتا ہوا دیکھیں گے اور اس حوالے سے جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ پرس کل جو ہے وہ ملتان پہنچے گی لیکن پاکستانی کی ٹیم جو ہے اب سے کچھ دیر بعد ملتان میں پہنچے گی